اب میں یہاں آپ کو اختصار سے بیانتا تھا ہوں حضور کا طریقہ انکلاب کیا بھی اختصار نفسیر سے ان کتابوں میں دیکھئے نمبر ایک دعوت ایمان بذریہ قرآن آج جب میں میں نے اسی آیت پر تقریب کی دلابت ہے آیات قرآن پڑھ کے سناؤں قرآن پڑھ کے سناؤں قرآن پڑھ کے سناؤں اس قرآن کے ذریعے سے دلوں میں ایمان پیدا ہوں گا یقین والا ایمان دیکھئے قرآن مانے مغالتے میں نہ رہیے میرے اور آپ کے دلوں میں ایمان نہیں ہے عقیدہ ہے عقیدہ ہے مالدین سے بلا ہے یقین والا ایمان کہاں ہے اپنے قریبان میں چھانکیے اللہ آپ کو توفیز دے کیا مجھے واقعی یقین ہے کہ مجھے مرنے کے بعد نہیں اٹھنا ہے کیا مجھے واقعی یقین ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے کیا مجھے واقعی یقین ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے کہ ٹول ہی اپنے دلوں کو اگر یقین ہوتا کہ اللہ کا کلام ہے تو آپ اس کو سمجھنے کے لیے عربی بھی نہ سیکھ سکتے انگریزی آپ پڑھیں اور پڑھی آپ نے ایسی کہ انگریزوں کو پڑھا دے کیا نہیں کیا پی ایش ڈیز کر رہے ہیں کون کون سے فنون نہیں سیکھے اتنی عربی نہیں سیکھی تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہارا یقین تھا میری کتاب پر اللہ پوچھے گا تمہارا سلوک کیا تھا میری کتاب کے ساتھ تم نے پڑھا اس کو سمجھا اسے اسے سمجھنے کے لیے عربی سیکھی تو تم چھوٹ بھوڑ رہے ہیں تمہارا کوئی ایمان نہیں تھا میری کتاب مَا آمَنَا بِالْقُرَانِ مَنِسْتَحَالَ مَحَارِمَهُ جنہوں نے سودھ کو اپنے پورے نظام کی جمجھڑ بنیاد بنایا ہو ان کا ایمان کوئی ہے اللہ پر حضور فرماتے ہیں کہ جس شخص نے حرام کسی شیخ عبدالی حلال کر لیا اس کا کوئی ایمان نہیں دوبارہ آج بھی کرنا ہے تو دوبارہ ایمان بیدا کرنا ہوں ایمان عقیدہ نہیں ایمان صرف لپ لپ سرمس نہیں اقرارم بالنسان نہیں تصدیقم بالقلب جو لوگ آئے جن کے دلوں میں ایمان پیدا ہوا جو لوگ ہے تسکیہ دیگر تطہیرِ فکر تسکیہِ علم تجلیہِ روح تسکیہِ نفس اندر کا پاتن تھو دیا قرآن کی چون بجان در رفت جان دیگر شبت جان چون دیگر چون جان دیگر شبت یہ قرآن جب کسی انسان کے اندر اتر جاتا ہے اس کے اندر کے مکمل اوور ہالنگ مکمل صفائی نماغ کی صفائی غلط نظریات سے دل کی صفائی غلط نیتوں سے غلط ارادوں سے نمبر تین جمع کرو طاقت بناو بیعت کے دریئے سے حضرت عبادہ ابن ثابت سرماد میں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متفقن علیہ روایت ہے مسلم شریف بخاری شریف دونوں ہم نے بیعت کی تھی تاکہ رسول سے اللہ سمع والطاعت جو حکم دے گے مانیں گے اطاعت کریں گے فی الوسرے والیسرے چاہے آسانی ہو چاہے مشکل ہو چاہے طبیعت عبادہ ہوں چاہے اپنے طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے فالہ آسانتی نالینا اور اس پر چاہے ہمارے علاوہ کسی کو آپ ترجیح دے دیں ہم پر امیر بنا دیں ہم یہ نہیں کہیں گے یہ نووارد ہے اور آج آپ اس کو ہم پر امیر بنا رہے ہیں ہم آپ کے پرانے جانیس سار نہیں it will be your prerogative آپ کا احسیار ہوگا جس نے چاہے امیر بنا دیں اور جنہیں امیر بنائیں گے ان سے جھگڑیں گے نہیں ہاں جہاں بھی ہوں گے حق بات کہیں گے ضرور مچورہ ضرور دیں کسی کے روب سے کسی کے درست استحضاء کے خوف سے ہم اپنی زبان بندی کریں یہ بیعت تھی جو حضور نے صحابہ سے اور یہ متفق ان علیہ روایت ہے آج رونے کا مقام نہیں ہے کوئی منظمی جماعت جس بنیاد پر خائم نہیں ہے سوائے تنزیب اسلام کتنی لمبی حدیث کمپلیٹ کانسٹیوشن آف ارسلامی ریولوشنری پارٹی حضب اللہ کے مکمل قرآن زمینے کی باتیں ہیں آج تو اور طرح کی جماعتیں بندی ہیں چوتھا مرالہ کیا تھا جب تک طاقت کافی اندھ ہو تمہیں ستائیں تو بار کھاؤ جوابی کاروائی کوئی نہ کرنا ابھی تمہارے تازات بہت کم ہے اگر تم وائلنٹ دو جاؤ گے ختم کر دیے جاؤ گے کچل دیے جاؤ گے چاہے وہ تمہارے ٹکڑے کر دیں کوئی جوابی کا روائی دی خبابِ الارض رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ تو ہے آج میں منزل جمعہ میں بھی تنا چکا ہوں بھلایا گیا آؤ خباب آگئے ان کے دگاہوں کے سامنے دیکھتے ہوگے ہنگارے زمین پر بچھائے گئے اتارو کرتا لیٹ جاؤ جو کھال جلی جربی پگلی ہنگارے تھڑھنے لی اب ایسا شخص ہو جیے اگر اسے اجازت ہو تو دو چار کو مار کر بڑھے گا مجھے روز کرنے چلے نہیں زندہ کباب بڑھا دے چلے ہیں دیشپریٹ انسان ایک دو کو مار کر بڑھتا ہے اجازت نہیں ہے یہ سیرت کی چیز ہے یہ بہت ہی کہاں سے مریں گے آپ منہ جی اقرابِ نفی ضرور پڑھیں آلہ ایڈیشن لیجئے سفید کاغذ مضبور یہ چھپا ہوا ہے اس پر ڈیوز بیپر پر سستا ہے بھل بھوئے پڑھے کل تو بھی لے گا البتہ جب تیار ہو گئے تعداد کافی ہو گئی تسکیہ ہو چکا ہے دل میں کوئی عرض نہیں ہے سوائے اللہ کی نظا اور آخرت کی خلاق چادت ہے مقصود و مطلوب مومن نہ مال غریبت نہ کشفت تشاہی تب اب آخر مرالہ شروع جنگ بادشہ درویشی درساز و دم آدم زن بارہ سال مکہ میں درویشی دعوت نصیحت تبلید باز کوئی باغل کہہ گیا ٹھیک ہے چھوڑ لیا کسی نے گالی دی جواب میں دعائیں دیں کہ جنہیں پسراؤ کیا جواب میں پھول پیشی یہ درویشی 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 مدینہ میں آنے کے بعد صرف چھے مہینے آپ نے لیا ہے تین کام کیے مسجد نبی کی تعمیر مہاجر اور انسار بھائی بھائی مواخات اور نمبر تین یہودی تین قبیلے تھے انہیں جکڑ لیا ایک ماہ دیکھیں درویش آتے مدینہ اس کے بعد آپ نے شاہ پر بار دستے ویجنے شروع کر دی ہے جنگ حضور نے شروع کی ہے وہ رہش نے نہیں کی ہے یہ ہم مغربی پروپیگنڈے کے لیے کہتے رہے گی نہیں 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 ہم نے تو جفائی جنگ لڑی تھی حضور نے تو جفائی نہیں تھی حضور کا تو فرصہ دین کو نافذ کرنا قائم کرنا اوپاتل لظام کے سردار تو بیٹھے ہیں مکہ کے اندر فَقَاتْلُوا اَوْلِيَاءَ الْكُفْرِ یہ جو اولیاء ہیں احمد الْكُفْرِ فَقَاتْلُوا احمد الْكُفْرِ یہ سب کچھ جانا ہے بہرحال اس کے بعد جنگ شروع ہوئی ہے جو اوپر اپ اینڈ ڈاؤن پچھ ہوئے ہیں مدر میں اللہ نے بہت بڑی بتاتی یعب الفرقان عود میں دسپلن کی تھوڑی سی کمزوری ہوئی تو اللہ نے سزا دی تو آپ نے کیا کنڈون نہیں کیا فتح ہو گئی اللہ کا باتہ پورا ہو گیا بجاس تیر انداز جہاں کھڑے کیے تھے حضور نے یہاں سے ارگز نہ ہلنا جاہے تم دیکھو کہ ہم سب قتل ہو گئے اور پرندے ہمارا گوشت نوچ نوچ کر کھارے تب بھی یہاں تو نہیں ہلنا لیکن وہاں کیا ہو گیا دیفرنس او اپنین کہ وہ تو حضور نے شکست کی صورت نے کہا تھا نا یہ تو فتح ہو گئی ہے لیکن جو لوکل کمانڈر تھے وہ کہتے ہیں مت ہلو مت ہلو مت ہلو چھوٹے چلے گئے پچاس میں سے پیتیس چلے گئے پندر رہ گئے وہ خالد بن ولید کی وہ قابی آنکھ نے دیکھ لیا وہ بورچہ خالی ہے شکست ہو چکی تھی لیکن پھر گوہِ اہد کا چکر لگا کر آکر جو پیشے سے ہم نہ کیا ہے ستر صحابہ شریف اللہ تعالیٰ نبیوں سے بھی اور آپ کے نبیوں کے ساتھ وہ معاملہ یہ کرتا ہے کہ پہلے خوب ٹھوپ بیا کر دیکھتا ہے پکہ ہیں پکہ ہیں کہ نہیں ایک دم نسرت نہیں آتی یومِ طائف کے بعد حضور کے لیے ذاتی طور پر نسرت آگئی کلائی بچ سو چکا تھا دعا میں آپ کو سنا چکا ہوں پھر یہ ہوا ہے ہمیں دماغ نکنے ہیں ہجرت کے لیے تو گھر کا آگر سے محاصرہ تھا لیکن کوئی دیکھ ہی نہیں سکا گارِ سور میں چھپے ہوئے ہیں توہین اس گار کے دھانے پر پہنچ گئے لیکن وہاں کچھ کبوتری نے اڑے دی دی ہے اور کچھ جالہ بنا ہوا توہین نے کہا دماغ خراب ہے اس گار کے دھانے پہنچ سکتا ہے اچھا نے پتا ہے سراکہ آیا ہے پکڑنے کے لیے اس کے روڑے کے پاؤں جو ہے کوئی در سے کئی دفعہ دیت کے اندر پھر اللہ نے حضور اور غضوے اہت غضوے عذاب کے بات امت کے لیے یہ کہہ دیا گیا وَبَشَّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَأُفْرَادُ وَحِبُّونَا نَصْوَ مِنِ اللَّهِ وَمَتْوِنْ قَرِیبِ اب تمہارا کلائمس جو تھا آدمائش کا وہ پورا خود ہے اب اللہ کی طرف سے خوشکبری سنا دو ہے محمد دن کو صلی اللہ علیہ وسلم اب فتح کریم سنا ہو دیبیہ فتح ہوئی وہ فتح کرا دیا غضوے خیبر میں اتنی بڑی جو ہے فتح ہوئی پھر سن آٹھ میں برکہ فتح ہوئی یہ راستہ اختیار کرنا ہوگا اگر تو غضور کے بروانوں میں نالکھ دکھوانا ہے بروانے کا کان تو جل جانا ہے شمع کی گئی شمع محمدی کے بروانے بننا دعویٰ کرنا آسان کا تو بننا بہت پیش ہے یہ راستہ اختیار کر دی دعوت ایمان بذریہ قرآن تنظیم بذریہ بیعت دسکیہ بذریہ قرآن پھر پیسیو ریزیشنز جب تک طاقت کافی نہ ہو کوئی جوابی کاروائی نہیں کیپ یور ہینڈز فولڈی گف ہوئے دیا اب پھر جب طاقت کافی ہو ٹکرا جاؤ پانشہ درویشی درساز دم آدم زم چوب مختش بھی خدرہ برسل ترسے جم زم اب ٹکرا آج اس کا ایک بدل ہے تو طرفہ جنگ کی بجائے یک طرفہ جنگ بھی آج جنر رہی ہے دنیا کے اندر اگر آپ تعداد کافی ہیں کمیٹڈ لوگ ہیں جان دینے کو تیار ہیں شہادت ہے مطلوب و مقصود اور جماعت ہے دسپلیس ہے تو آئیے میدان میں بلوک کیجئے کھیراؤں کیجئے گولیاں چلے سینوں پر کھائیے بل آخر فوج رنڈر کرے گی جیسے نظام مصطفیٰ کی تحریک میں برگیڈیر محمد اشتف گنزل نے لاہور میں کہا دیا تھا بس اب امتی دی فائرنگ نہیں کرے کہ جماعت نیار ہو نیت میں درست ہو جیتی ہو تسکیہ نفس ہو جیتا ہو منظم ایک امیر اس کے ساتھ پیعت کر کے اس کے حکم پر کامل ہو رہا ہو اگر یہ راستہ اختیار کرے اللہ آپ کو توفیق دے آپ کو حبت دے اور یہ اللہ پر احسان نہیں دے اگر اللہ آپ کو اس کے لئے قبول کریے تو اس کا احقہ اب اس کا اپنے اوپر احسان مان اے نبی یہ بددو آپ پر احسان در رہے کہ اب ایمان لے آئے اسلام لے آئے ان سے کہہ دیجئے میرے اوپر اپنا احسان نہ درو اللہ کا احسان مان مان کہ اس نے تمہیں ہدایتی ہے منت منے کہ خدمت سلطان ہم ہی کنی تم بادشاہ کے اوپر اپنا احسان نہ درو کہ تم بادشاہ کی خدمت کر رہے منت شناس ادو کہ بخدمت بداشت اس کا احسان مانو جو تمہیں اپنی خدمت کیلئے قبول کر لیا شہنشاہ ارد و سماہ میں قبول کر لے ہمارا تن من دھن اس پر لگ جائے اللہ تعالیٰ شہادت کی موت دے جس کے لئے حضور نے تمنہ کی ہے ایسی زوردار حدیث میری میری بڑی خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤ پھر زندہ کیا جاؤ پھر قتل کیا جاؤ پھر زندہ کیا جاؤ پھر قتل کیا جاؤ لیکن خانون ہے رسول قتل نہیں ہو سکتے رسولوں کے باپ میں اللہ کا فیض نہیں ہے رسول غالب آگے دیکھ اگر تو یہاں پر اس پاکستان میں اس طرز کا کام آگے پڑھے جو بھٹک رہے لوگ یہ بدنیت نہیں راستہ معلوم نہیں لوگ جو ہیں اپنی جان حدیلی پر رکھ بیانان میں آگئے اب ان کے خلوص میں چاہ چک لیکن راستہ معلوم ہونا بہت ضرور نہیں جراغ نشان راہ دکھاتے دیں جو ستاروں کو ترس میں کسی مرد راستہ دکھانے والا دل یہ راستہ ہے اس راستے پر غور کیجئے اس پر فکر کیجئے سوچ یہ میں نے چیزوں کا ذکر کیا ان کا لگا 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 موسیقی